بچوں والی بات کر رہا ہے بچوں والی بات کر رہا ہے بچوں والی بات کر رہا ہے اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ایک پیسی بل کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کو پاکستانی مارکٹ پر الموسٹ ٹونٹی فائف تھاؤزن روپیز تک کا ایزلی دیکھنے کو مل جائے گا تو ہر بار کی طرح اس بار بھی میں اس ویڈیو میں دو پیسی بل کرنے جا رہا ہوں اور آفکوز دو پیسی میں اس طرح بل کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لئے آسانی ہو جائے اور آپ لوگوں کو زیادہ چوئس مل جائے کہ آپ کو کون سا پیسی بائے کرنا چاہیے تو ویڈیو کو آپ نے لاس تک دیکھنا ہے کیونکہ پوری ویڈیو سے آپ کو کافی زیادہ ہلپ ہونے والی ہے اگر آپ ٹونٹی فائف تھاؤزن روپیز تک کا پیسی کو بل کرنے جا رہے ہیں مارکٹ میں سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن اور پریس کریں اس سے آپ کو سبسکرائب فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو جو گیم اینا وہ ویڈاوٹ انی لیگ چلے گا اور ساتھ ہی میں میرے انسٹرگرام کی بھی لنک ڈسکرپشن میں اور کمنٹ سیکشن میں دیکھنے کو مل جائے گی تو وہاں پہ بھی جا کے بائی کو فولو کر اور وہاں پہ فولو کرنے سے فائدہ یہ ہوا کہ آپ کے اپنے فیوریٹ گیم پر آپ کو اللیمیٹڈ ایف ویس ملیں گے کہ آپ پر گیم لیگ ہی نہیں ہوگا تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس کامال کی ویڈیو کو سو یار جو ہم یہاں پر ابھی پہلا پیسی بیل کرنے جا رہے ہیں تو اگر اس کے ہم سپیسیفیکیشن کی جانب جائیں تو سب سے پہلے یہاں پر ہم بات کرتے ہیں پروسیسر کی یہاں پر جو پروسیسر یوز کرنے جا رہے ہیں وہ آفکوز ہم آئی فائیف کر سیکنڈ جنیشن ہی یوز کریں گے اب یہ پروسیسر میں یہاں پر اس لئے یوز کر رہا ہوں کیونکہ زائر سی بات ہے ہم جو پہلی بیلٹس میں یہ کریں گے جو گرافی کارڈ ہوگا اسے ہم اچھا رکھیں گے اور جو پروسیسر ہوگا اسے ہم لو رکھیں گے کیونکہ بیسکلی زیادہ تو لوگ اپنی بیلٹ میں یہی چیز دیکھتے ہیں کہ جو گرافی کارڈ ہوتا ہے اس کو ایڈوانس رکھتے ہیں اچھا ہوا لیتے ہیں اور جو پروسیسر ہوتا ہے اسے کمکہ لیتے ہیں تو اسی چیز کو مندر ازا رکھتے ہوئے میں نے یہی سوچا ہے کہ ہم جو پروسیسر یوز کریں گے وہ آئی فائف کا سیکنڈ جنیشن ہوگا اس کے ساتھ اب یہاں پر یوز کریں گے ایش سکس ون ایمی مدربو اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں رہیم کی رہیم یہاں پر ہم یوز کریں گے ایٹ جی بی اور آئی تنگ ایٹ جی بی انہف ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں ہم ہارٹ ڈکس کی ہارٹ ڈکس آپ پر ڈپینڈ کر دی ہے ورنہ اگر میرے سے پوچھیں گے تو فائف ون ایٹ جی بی انہف ہے ورنہ آپ اس سے زیادہ بھی بائی کر سکتے ہیں اب یہاں پر جو ہم کیسنگ وغیرہ یوز کریں گے وہ بلکل سیمپل ہوگی اور جو پی ایس کو یوز کریں گے وہ فائف ون ایٹ وارٹ کی ایٹی پلس ہوگی آپ اس سے کم میں بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو فائف ون ایٹ وارٹ کی بھی لے سکتے ہیں ورنہ میرے مطابق انشاءاللہ آپ کو فائف ون ایٹ وارٹ ایٹی پلس کی پاور سپلائے آپ کو ایسلی مل جائے گی اسی بجٹ کے اندر اب بات کرتے ہیں اس اونلی پی سی کے پرائز کی یہ پی سی آپ کو بارہ ہزار کے اندر ہی دیکھنے کو مل جائے گا اگر یہ پی سی آپ کو بارہ ہزار سے اپرا کا مل رہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہ پی سی وہاں سے بائی کرنا چاہیے یا آپ نے ضروری شاپ چینج کرنی ہے اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں گرافیس کارڈ کی اب جو گرافیس کارڈ کے لئے ہمارے پاس جو بجٹ بچا ہے وہ ہے almost 13,000 کا اب 13,000 میں آپ کو گرافیس کارڈ کی کوئی زیادہ چوئیس دیکھنے کو ملتی ہے جیسا کہ اس بجٹ میں آپ کو RX 564GB دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں پھر آپ کو RX 464GB دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر ہم بات کریں انویڈے کی تو انویڈے کے جانب سے لیکن ہم بات کریں پرفومنس کی تو GTX 962GB والا اور RX 564GB والا almost پرفومنس میں سیم ہی ہیں لیکن پھر بھی آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ RX 560 بائی کریں کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ گرافیس کارڈ آپ کو اسی بجٹ میں دیکھنے کو بھی مل جائے گا اور یہ گرافیس کارڈ میرے مطابق ورد بھی کرتا ہے اب یہ تو بات ہوئی پہلے بیسی کی دوستو اب بات کرتے ہیں بینچ مارکس کی اب بینچ مارکس میں آپ نے سیمپلی کرنا یہ ہے کہ یوٹیوب میں یہ سیم اسپیکس آپ نے ڈال لیں اس کے بعد آپ نے جو بھی گیم پلے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہ آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو وہاں پر آپ کو بینچ مارکس ملیں گے وہ بالکل ایکزیکٹ ہوں گے اب میں اس ویڈیو میں بینچ مارکس اس لئے نہیں شو کر رہا کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں یہاں پر دو پیسی بل کر رہوں اور ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی تب ہی میں نہیں چاہتا کہ ویڈیو کو زیادہ لمبی ہو جائے تو آپ مینچ مارکس جا کے سمپلی وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اگر میری بات کرو کہ مینچ مارکس کی تو مینچ مارکس میں آپ کو جی ٹی ای فائی جیسے گیمز پر آپ کو آلموسٹ ہائی سیٹنگز پر آپ کو فورٹی پلس ایف پیس دیکھنے کو مل جائیں گے اور ریزولیشن زائر سی بات ہے آفکورس بہت اچھی ویڈیو ہوتی ہے مزاق کے علاوہ بڑا اچھا لگتا ہے آپ کی ویڈیو دیکھیں کافی اچھی ویڈیو ہیں تو اب یہاں پر بات کرتے ہیں اپنے دوسرے بیلگی دوسرا بیلٹ ہے اس کا مین پوائنٹ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس پی سی میں ہم نے جو پروسیسر ہے اس کو زیادہ ایڈوانس رکھنا ہے اور جو ہم یہاں پر گرافک کارٹ یوز کریں گے وہ تھوڑا کم سپیکس کا ہوا سو تو یہاں پر بات کرتے ہیں پروسیسر کی پروسیسر جو بیسیکل ہم یوز کرنے والے ہیں وہ ہے core i5 کا تھرڈ جنریشن اب تھرڈ جنریشن میں آپ کو 3570 میرے مطابق سب سے زیادہ ہی بیسٹ ہے یہاں پر بات کریں ہم مدربورٹ کی تو سیم وہی مدربورٹ یوز کریں گے اور 8GB رم یہاں پر ہم یوز کریں گے 500GB کی ہارٹ ڈکس ہوگی اور 500 وٹ 80 پلس کا ہمیں پی ایسو بھی دیکھنے کو ملے گا اور سمپل کیس وغیرہ اس سب ملا کے آپ کو پی سی آلموسٹ 15000 روپیز تک کا دہنے کو مل جائے گا بہت سے لوگوں نے بائی کیا ہے اور مجھے انسٹرگرام پہ بھی آگے کہا ہے کہ بھائی اتنے کا ہی ملا ان کو آئی فائی فٹرڈ جنریشن اس وقت تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہ پی سی کوئی زیادہ ہی مہنگا ملے گا اگر مہنگا ملے تو آفکوس آپ نے شاپ چینج کرنی ہے اگر آپ میرے سے ایکزیک پرائز پوچھو بجھٹ بجھتا ہے وہ ہے آلموسٹ 10000 کا اب 10000 میں بھی آپ کو کافی زیادہ چوئیس مل سکتی ہیں لائک اب یہاں پر دس ہزار میں آپ کو آگر آر نائن ٹو سیونٹی ایکس مل سکتے ہیں ای ایم ڈی کی طرف سے تو میں آپ کو یہی ریکممنٹ کروں گا کہ وہ گرافک کارڈ کم پرائز میں آپ کو بہت اچھی پرفومنس دینے والا ہے کیونکہ یہ گرافک کارڈ آلموسٹ 1050 ٹی سے پرفومنس کے لحاظ سے اچھا ہے اور یہ گرافک کار آپ بائے کر سکتے ہیں اگر آپ بائے کرنا چاہیں اگر آپ نے انویڈے کے طرف ہی جانے تو آپ کو جی ٹی ایکس 660 مل سکتے ہیں یہاں پر جو کہ 2 جی بھی گرافک کارڈ ہے اور وہ بھی گرافک کارڈ کافی اچھا ہے لیکن آپ کو ریکممنٹ یہ کروں گا کہ آپ آر نائن ٹو سیمنٹی ایکس ہی بائے کریں اس بجھٹ کے اندر کیونکہ جو مارکٹ میں جو پرائزز وغیرہ وہ نارمل کی طرف آتے جارہی ہیں بلکل ہی ایکساعت نہیں آئیں گی ٹائم تو لگے گا لیکن جو کافی کارڈ پہلے 15000 کا مل رہا تھا وہ کافی کارڈ ابھی آپ کو مارکٹ پر ابھی 13000 تک بھی دہنے کو مل رہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ کہ پرائزز ابھی نارمل آ رہی ہیں آہستہ آہستہ کر کے اور آہستہ آہستہ کر کے ہی آئیں گی نارمل میں اب یہ پی سی بائے کر سکتے ہیں جو کہ سیکنڈ پی سی ہے شایب جی پی سی مجھے جی تی ای فیس چلی گی جی تی ای فیس جاؤ یہاں سے تنگ نہ کرو مجھے کام کرنا ہے میں نے یہ شایب جی یہ شایب جی کیا ہے شایب جی کچھ نہ کہیں میں منع کیا ہے تجھے نا انوچ کوٹر سے کل گیا تی بھی تو میں آہ ہاں یار یہ ایسی تنگ کرتا اگر یہاں پر ہم بات کریں اگزیٹ بینچمارکس کی سمپلی جو آپ کو میں نے تحقیقہ بتایا تھا یوٹیوب والا وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں ورنہ اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو ظاہر سی بات ہے جو آئی فیڈ سیکنڈ جنیشن والا پی سی ہے اس سے تھوڑے کم ہی آپ کو یہاں پر ایف پیس دیکھنے کو ملیں گے آف کورس وہاں پر جو گرافک کار ہم نے یوز کرتا تو وہ کافی اچھا تھا اور جو یہاں پر ہم اس بیل میں یوز کریں وہ کافی کار تھوڑا کام ہے لیکن سٹیل آپ اس کافی کار پر گیمنگ کر سکتے ہیں باقی اگر آپ نے اگزیٹ بینچمارکس بہارا دیکھنے تو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یوٹیوب پر جائیں اگر ایسی کام کرتے رکھ روڑ پتی ہو جو گئے شگل ملے گا شگل ملے کام کا کام ہو گیا لگا ہی رکھو شگل ملے سو یہی سینہ جو پہلا پی سی ہے اس میں آپ اپگریڈیشن بعد میں کر سکتے ہیں آپ پروسیسر چینز ضرور کر سکتے ہیں لیکن جو دوسرا والا پی سی ہے اس میں سین یہ ہے کہ آپ کو سمپلی انسیوچر گرافیک کارڈی اپگریڈ کرنا پڑے گا آپ پر ڈیپنڈ ہے کہ آپ دونے میں سے کون سا پی سی بائی کرتے ہیں میرے مطابق جو پہلا پی سی ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ جو آپ تھرڈ جنیشن والا آئی فائیف کا پروسیسر ہے وہ آپ انسیوچر اپگریڈ کر سکتے ہیں زیادہ مہنگا نہیں ہے آپ کو چھے ہزار تک کے درمیان دیکھنے کو مل جائے گا تو میرے نہیں خیال کہ کوئی مسئلہ والی بات ہے دھو پی سی میں آپ کو بتا دیئے ہیں میں نے فرض نبالی ابھی طرح سے تو وہ آپ پر ڈیپنڈ ہے کہ آپ کون سا والا بائی کرتے ہیں بس آج کے لئے اتنا ہی مجھے انسٹرگرام پر ضرور فولو کرو یا وانا میں گھر میں گس کے چمبے کراؤں گا مجھے انسٹرگرام پر فولو کرو اور بس آج کے لئے اتنا ہی تو میں حاضر ہوں گا اپنی اگلی ویڈو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا پوزخار لکھے گا اللہ حافظ پیس آؤ مجھے انسٹرگرام پر فولو کرو